شرکت کی شریک رہی ہے میں سب کوئی اقصہ دور کی مبارک بات دیتا ہوں وجہ کیا ہے؟ یہاں آپ کی حمت افضائی کے لیے چار پانچ تعلیمات کو انعام دیا جاتا ہے لیکن آپ کا اصل انعام وہ ہے جو سنتیں آپ نے سیکھی اور جو باتیں آپ نے سیکھی اس مقابلے کیلئے تیاری کے نام پر اس پہ آپ عمل کریں اور جب آپ عمل کرتی ہیں تو اللہ تعالی نے کہا نبیہ علیہ السلام نے کہا کہ ہر عمل پہ اللہ تعالی کم سے کم دستی کیا دیں کم سے کم دستی کیا اور اللہ تعالی جس کو زیادہ دینا چاہے اسے اور زیادہ بھی دے سکتا تو آپ سب اس اعتبار سے مبارک بات کی مستحق ہے اور انعام کی بشارت ہے آپ سب کو کہ آپ سب جو یاد کی ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں آپ اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں جتنی سنتیں آپ کو معلوم ہوئی جتنی باتیں آپ کو سیکھنے کو بھی نہیں جتنی صورتیں دعائیں اس مقابلے کے علاوہ بھی مدد سے سیکھنے کو بھی نہیں آپ ان کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گی تو آج جو بظاہر چند کو انعام ملے گا وہ چند نہ ہو کر سب کو انعام ملے گا اور وہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ انعام جو ہے کہ کسی ایک دو تین چار طالبات کا مسئلہ نہیں ہوگا سب کو انعام ملے گا جو جتنا عمل کرے گی ان کو اتنا انعام ملے گا تو پہلی بات تو میں اس مصابقے کے نتیجے یا ریزرٹ کی روشنی بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ عمل کریں تو آپ کے عمل سے آپ کو جو انعام اللہ تعالی کے پاس ملنے والا ہے وہی ہمارا اور آپ کا حقیمی انعام میں دوسری بات جو اس موقع پہ آپ سب کو میں کہنا چاہوں گا حضرت ابو الدردہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک اثر ہے یعنی ان کا اپنا ایک قول ہے ان کا اپنا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کن عالیمن او متعلیمن و لا تکن ثالیدہ اور بعض دیگر اہل علم سے صحابہ و طابعین میں سے دیگر سے مزید یہ الفاظ آئے کن عالیمن او متعلیمن او محبن للعلماء و لا تکن رابعا اس کا مطلب کیا ہے نصیت انہوں نے یہ کی کہ دیکھو تم عالم بن کر رہو یعنی علم دینے والے بن کر رہو جو لوگوں کو سکھاتا ہے پڑھاتا ہے بتاتا ہے لوگوں کی تربیت کرتا ہے عالم بن کر رہو او متعلیمن اگر آپ عالم نہیں ہیں ابھی عالم کے درجے کو نہیں پہنچیں معلم مدرنس کے درجے کو نہیں پہنچیں تو متعلیمن طالب علم بن کر زندگی بزارو و لا تکن ثالیثا یہ دو حالتیں چھوڑ کر تیسری حالت کو پسند مت کرو اس کے علاوہ کچھ اور اپنی زندگی میں پسند مت کرو یا تو سکھانے والے یا سیکھنے والے دونوں میں سے کوئی ایک اپنی زندگی کے اندر بن کر زندگی بزارو اور میں نے کہا دیگر بات سعبہ تابعین سے یہ الفاظ آئے او محبن للعلماء عالم متعلم یعنی طالب علم یہ دونوں نہیں تو کم سے کم محبن للعلماء علماء سے محبت کرنے والے بن کر زندگی بزارو و لا تکن آبعہ ان تینوں کو چھوڑ کر چوتھی کوئی حالت اپنے لئے پسند نہ کرو اس نصیحت میں کیا بات ہے وہ آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہم سب جو ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا جسم بھی چھوٹا ہوتا ہے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور ہماری اور آپ کی روح ہماری اور آپ کی عقل سمجھ بوجھ بھی بہت چھوٹی ہوتے ہیں اب والے کھلاتے ہیں پیلاتے ہیں پہناتے ہیں اچھے سے اچھے گھر میں رکھتے ہیں جو آپ کو طاقت اللہ نے دیئے جتنا اچھا کھلا سکتے ہیں کھنا ہے اپنا پیٹ کاٹ کے کھلا ہے اس جب کریں آپ کے میرے جسم کا اضافہ ہوتا ہے ہمارا جسم بڑا ہوتا ہے بچہ پہلے چھوٹا تھا پھر بیٹھنے لگتا ہے پھر چلنے لگتا ہے پھر وہ دوڑنے لگتا ہے بولنے لگتا ہے اور بڑے ہوتے ہوتے آپ کے ہماری طرح چلنے پانے ہوتے ہیں انسان بن جاتے ہیں یہ ہمارا جسم بڑتا ہے لیکن جو روح ہماری اپنی ہے جو ہمارے اپنے اندر کی جو ہماری اپنی سوچ ہے ہمارا ذہن ہے یہ جو ہیں ہماری اور آپ کی دوسری قسم کی رضا کا محتاج ہے بازالعیم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ دبا اور اکھو تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کی اور زمین صلی اللہ تعالیٰ نے مٹی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لئے اٹھائی مگوائی یلی اور روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا کی انسانوں کی روح کو اللہ نے آسمانوں میں پیدا کی اب اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ انسان کا جس مٹی سے بنا ہے زمین سے بنا ہے تو زمین کی رضا اللہ نے زمین میں رکھی ہے یہ دانا یہ پانی یہ انا جو کچھ اکتا وہ زمین سے ملتا ہے اور روح چونکہ اللہ نے آسمانوں میں پیدا کی ہے اس لیے اس کی رضا کا انتظام بھی اللہ نے آسمان سے کیا ہے اور آسمان سے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے یہ دین یہ علم اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں آتا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وَعِلَمَ آدَمَ الْأَسْمَقُلَّهَ آسمن پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم کی کنجیاں چامیاں وحی دے کر زمین پر بھیجا ہے یہاں یہ بات آپ دیکھ لو ہماری سالی زندگی اور خاص طور پر اگر غیر مسلموں کو دیکھیں یا غیر مسلموں کے درمیان رہتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کی زندگی ہمارے اور آپ کے جسم کو بنانے کی جسم کو آرام ملے جسم بڑا ہو جسم کی بھو ختم ہو جسم کو زیادہ سے زیادہ لطف موچانے والی چیزیں کھانا پینا کپڑا رہن سہن انہی سی جو چیزوں پر ہماری صبح سے شام تک محنت ہوتی ہے جو اصل ہماری اپنی قوت اصل جو ہماری اپنی ضرورت ہے وہ اس جسمانی غیزہ کے ساتھ وہ ہماری روحانی غیزہ ہے اور روحانی غیزہ ہمارا اور آپ کا علم ہے جو اللہ تعالی ہم اور آپ کو دیتا ہے اور آپ یہ بات دیکھ لیں جسم کے اندر پوری دنیا آباد ہوتی اگر علم اللہ تعالی دے دے آپ کبھی تاجب کرتے ہیں ایک معمولی سے انسان ہم جیسا ہمارے ساتھ آگے پیچھے اٹھنے بیٹھنے والا ہمارے ساتھ بیٹھنے والی خاتون پہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اسے علم دیا سمجھ دی تو وہ اگنی زیادہ برکت ہو جاتی ہے یعنی اللہ تعالی اس کے اندر اتنا خیر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جہاں رہتی ہے خود اپنی زندگی میں اس کا اثر محسوس کرتی ہے اور اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کے اندر بھی وہ خیر پیلاتی ہے آپ کو جو بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ صلف سالمی ان حقیقتوں کو بہت نقشی طرح سے ہم سے ہزار بنا بہتر جانت اسی لئے وہ یہ نصیت کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ پرشتہ علم سے مضبوط ہونا چاہے اب یہ علم کہاں سے ملے گا ضروری نہیں کہ باقیدہ مدرسے ہی میں پڑھیں آپ آپ جمعہ میں خطبے اور بیان میں آتی ہیں تو بیان میں جو چیزیں سنتی ہیں کوشش کریں واپس جا کر اسے دوہراتی رہیں نئی تو طریقہ یہ بھی ہے کہ جو خطبے میں نہیں آتے ہیں خواتین کو سنائیں آج حفید نے یہ کہا امام نے یہ کہا مولانا نے یہ کہا آپ سنائیں ان کو جاتے ہیں اور اگر آپ آج تو موبائل کا زمانہ ہے سب کے ہاتھ بسمات کو اچھے علماء خطب اور علماء کون ہیں ان کی تقریریں بیان سننا چاہیے آپ کی بستی کے جو علماء ہیں وہ اسے پوچھئے وہ بتائیں گے ایک سے دس علماء اچھے علماء کے نام بتائیں گے ان کی باتوں کو سیکھ کر علم حاصل کرتے رہنے کا ایک سلسلہ جاری رکھیے آدمی اگر سیکھنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا اب اس علم سے کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نے پہلے کو کہا یہ روح کی لیزہ اس کا نتیجہ جو دنیا میں ظاہر ہوگا وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے بندیاں بن جائیں علم جتنا آئے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی پہنچان پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نبی علیہ السلام کو سلام کے بارے میں جان کری اور دین کی معرفت یعنی اسلام کے بارے میں معلومات آپ کی جس قدر بڑھتی جائیں گی اسی قدر زیادہ جائیں گے آپ کی زندگی میں دین آئے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ہم مسلمان ہیں ہم دین میں آ گئے ہیں اور ہمارے اندر دین کا کچھ بنیادی باتیں جو ایک مسلمان ہونے کے لیے وہ آ گئی ہیں لیکن ابھی ہمیں بہت سارا دین اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو جائیں یعنی اسلام کی تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اس کیلئے ہم اور آپ کو محنت کرنی کی ضرورت ہے اور یہ محنت علم کے راستے سے ہوتی ہے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے اس کیلئے آپ کو محنت کرنی پڑھتے ہیں آپ محنت کریں اور جب آپ علم والے بنے گے تو آپ کی اس علم اور آپ کی محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندوں میں شامل ہوئے ہیں قرآن اللہ نے کہا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ کہ اللہ تعالیٰ سے تو علم والے ہی ڈردیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم آپ کے سامنے وہ اسباب پڑا ہم کرتا ہے کہ جن اسباب پڑا کرا عمل کریں تو آپ سب سے زیادہ اللہ کے متقی اور خشیت رکھنے والے بندے اور بندیاں بن سکتی ہیں تو یہ علم آپ کے دین کو سوار دے گا آپ کی دینی زندگی کو اچھا کر دے گا ایک اور دوسری بات یہ اور عام طور پہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ یہ کہ علم کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے آپ دین کا علم سیکھیں آپ کوئی بھی علم سیکھیں علم اگر آپ کے اندر آتا ہے تو اس سے ہماری اور آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو ہم انسان ہیں ہمارے اندر ترہ اٹھنا کہ جذبات ہیں ان جذبات کو سمحالنے تصنیقہ آتا ہے ہمارا دماغ ہے دماغ میں ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں غصہ بھی آتا ہے ناراضگی بھی آتی ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے کیسے ایک اچھی زندگی گزارنی چاہیے محضب انسان ہم بنتے ہیں ہماری ہر چیز کے اندر صدھار آتا ہے نکھار آتا ہے ہمارا رہن سہن ہمارا کھانا پینا ہمارا پہننا کھوڑنا ہمارے لوگوں سے میل جود لوگوں سے معاملہ کرنا ہمارے اور آپ کے صبح و شام کے معمولہ ہر چیز میں صدھار آتا ہے اس علم کے ذریعے علم سے تعلق میری اور آپ کی دنیا کو صدھارتا ہے اور یہی تعلق میری اور آپ کی آخرت کو سوارتا ہے اسے کامیانی سے ہم کے نار کرتا ہے تو جو نصیت مجھے بطوری آتیہانی کے آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ اس علم کے سلسلے میں آپ یہ ضابطہ بنا لے کہ یا تو اللہ نے موقع دیا ہم سکھائیں گے دوسروں کو وجہ کیا ہے سکھانے والا سکھاتے ہوئے بھی بہت سیکھتا ہے اور اگر ابھی ہم سیکھ رہے ہیں سکھانے والوں کے درجے میں نہیں آئے ہیں ہم سیکھیں گے ہم پڑھیں گے ہم سیکھیں گے اور زندگی بھر کہیں یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چلتا رہے گا ساری زندگی ہم سیکھتے سکھاتے رہیں گے کبھی ایسا نہیں ہنکا کہ یہ دونوں چھوڑ کر کسی اور درجے میں ہو جائے اور اللہ نہ کرے اگر سیکھنے سکھانے والے نہ بن سکے زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں خواتین کے پاس اتنی ذمہ داریاں کہ وقت نکالنے میں وہ تنگی محسوس کرتی ہیں بہت سارے مرد حضرات کاروباری دکاندار مکام کے مسائل اتنے ہوتے بیچارے وہ علم حاصل کرتے یہ طرف نہیں آسکتے تو تیسرا درجہ آپ کے نئے یہ ہے کہ محبباً للعلماء اچھے علماء سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے بنے اور اللہ کی خاطر جب اہل علم سے محبت کریں گے تو دور رہ کر بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ان سے آپ پھر بھی سیکھتے نہیں وجہ کیا ہے دنیا کے یہ دستور ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوگی اس کا اثر آپ کی زندگی میں نظر آئے گا کسی جسی اس کا بھی آپ کے اندر کسی چیز کی محبت آ جائے وہ چیز آپ کی زندگی میں اپنا اثر چھوڑتی جب آپ علم آرہے علم سے اللہ کی خاطر اور علم کی وجہ سے محبت کریں گے تو یہ محبت آپ کو طالب علم نہیں بھی بنا سکی تو ان کا خیر ان کا جو طالب علم کی جو برکت ہے وہ برکت آپ کی زندگی کے اندر اتارتی رہے گی تو آج بھی اس ملاقات میں مجھے کوئی بڑی نصیحت نہیں کرنی ہے شیخ نے مجھ سے کہا کہ طالبات بیٹھی ہیں کچھ نصیحت کی گئے تو مجھے یہی مناسب لگا کہ الحمدللہ آپ طالب کے سرسلے سے جھڑی ہوئی ہیں اپنے اپنے طور پر تیہ کر لیں بہت ساری آپ میں سے شادی شدہ خواتین ہیں اور بہت ساری آئندہ ہوگی زندگی چاہے شادی سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو یہ تین میں سے کوئی ایک درجہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہے کیا تو آپ علم دینے والی بن کر رہے ہیں اور علم دینے کے لئے بہت بڑے آپ جو ہے کسی وقت کی بڑی علامہ فارغہ ہونا ضروری علم دینے کا مطلب ہی کہ جتنا علم اللہ نے دے اتنا اس سے بڑھ کر رہی آپ کے پاس طاقت چھوٹی ہے آپ کام بڑھا کریں یہ غلط کو لیکن جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ کو پتا ہے آپ اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں یا بڑی خوابی اور حتیٰ کہ لڑکے بچے بھی چھوٹے اگر بچے ہیں ان بچوں کو آپ علم دے سکتی ہیں آپ قرآن نازرہ سکھا سکتی ہیں بنیادی دعائیں سکھا سکتی ہیں یہ جو ہے بظاہر مدرسہ مسجد کا محدود پچاس سے ساٹھ ستر لڑکیوں کا نظر آئے لیکن اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی اپنی دستی میں اپنے محلے میں علم دینے والی بن کر زندگی گزاریں اور اگر موقع ملتا ہے جسے میں نے کہا نا ایسا کوئی کورس ہوتا ہے کوئی مسابقہ مقابلہ ہوتا ہے کوئی درس ہوتا ہے کوئی بیان ہوتا ہے کچھ نہیں تو کہاں مثلا جمعہ کے انتر حاضری آپ سیکھیں آ کر علم حاصل کریں اور کسی وجہ سے یا کر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو ایک درجہ تو کم سے کم آپ کو ہوئی سکتا ہے کہ علم والوں سے محبت رکھیں کوشش کریں کہ آپ بھی آپ کے آنے والی نسلیں آپ کی گود میں پلنے والے بچے اور بچیاں علم سے علماء سے محبت کرنے والے آج یوٹیوب سب گھروں میں دیکھا جاتا ہے سب دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں وہ ہر گھر کے لوگ اپنا چاہتے ہیں وہاں کوشش کی دیئے کہ وہاں سے وہ علم اور علماء کے محبت بچوں کے اندر پیدا ہو اگر یہ کر لے جائیں گے نا تو پھر یوں سمجھئے کہ ہم خیر دنیا اور آخرت کے خیر کا دروازہ اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ پر کھول رہے ہیں اور جب اللہ تعالی علم کا دروازہ کھولے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کر رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں یرید اللہ بیہ خیر یفقیہ فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھتا کرتا ہے اب آپ کے لئے دین کا دروازہ اگر اللہ نے کھولا اللہ تعالی آپ کا بھلا چاہتا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ دروازہ کھولی بند کر کے آپ اپنے ساتھ برا نہ کریں اس چیز کو آپ زندگی پر یاد رکھیں یہ علم سے آپ کا رشتہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سوالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سبھی خواتین کو جو باتیں میں نے کہیں ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام مجلس کے شرکہ جو علماء ہیں ذمہ دار حضرات ہیں خواتین ہیں معلومات ہیں طالبات ہیں اور شاید والدیں سرپرس خواتین کی ہیں جو بھی ہیں سب کو اللہ تعالی اور تعالی ان سب باتوں کو سمجھ کر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوالہ الحمدللہ رب العالم